اسلام علیکم آل ڈیئر فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ فائیور کی کیورڈ ریسرٹ جو ہے وہ کیسے کریں گے کس طرح سے مطلب اپنی کیورڈ اپنی گیک کو رینک کریں گے آپ نے گیک تو کریٹ کی ہے لیکن آپ کا ایک مین کیورڈ تو ہوتا ہے بٹ آپ کے پاس اس کے ریلیٹڈ جو مطلب جس چیز کا ایک لئیل کیس آپ نے ویب ڈیویلپمنٹ کے ریلیٹڈ کیورڈ بنا ایک مین کیورڈ تو وہ ہوتا ہے لیکن اس کے سب کیورڈ جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے لیں گے تو کیورڈ کے ریلیٹڈ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے مطلب جو میں اپلیکیشن آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں بہت زیادہ آپ کی ہیلپ ہوگی تو ہم چلتے ہیں گوگل کی طرف اور آپ آپ نے یہاں پر کوئی گیک ایسی او کوئی گیک کے اوپن اوپن کر لینا ہے یہ ایک ہمارے پاس کیورڈ ریسرچ کا مطلب جیسے ہی فائیور کے ریلیٹڈ جو ہماری لائک گگ ہے تو اس کا ایک اپلیکیشن ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی گگ کو لاسٹ پیج سے رینک کر کے فسٹ پیج پر لا سکتے ہیں کیونکہ فائیور پر اتنی زیادہ ٹرافک ہے کہ آپ کا مطلب لاسٹ پیج سے فسٹ پیج پر آنا کیونکہ کسٹومار فسٹ پیج والے کو مطلب اپنی سروس لے کے اور چلا جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ کو مطلب آنے کے لیے آگے ہی آنا پڑتا ہے تو لہٰذا آپ نے اپنا گگ کو رینک کرنا ہے تو آپ رینک کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسی او کوئی ایک اپلیکیشن ہے تو اس کو ہم نے اسٹال کر رہینا ہے تو ہم اس کو اپنی پی سی میں اسٹال کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اپنی سکرین پر یہ آلریڈی میرے پی سی میں اسٹال ہے تو اس کو ہم نے اسٹال کر رہینا ہے تو یہ آسان طریقہ اس کو گوگل پر آ کے ہم نے اسٹال کر لینا ہے دن ہم آ جاتے ہیں فائیور کی طرف تو ہم آ چکے ہیں فائیور پر اور ہم اب ڈسکس کریں گے کہ ہم تین FILM連یس کیوئر ریسارج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیوئرڈ کیسے کرنی ہے تو پرسٹ آفال ویڈیو ایڈٹنگ کی ہم کیوئرڈ research کرتے ہیں یہ میں اپ کو اس ایسیمپل سکھا رہا ہوں آپ کی کسی بھی چیز ایسیمپل ش咪 کے ریلیٹڈ آ گیگ ہو تو آپ اس کی کیوئرڈ ریسارج کر سکتے ہیں میں آپ کو اس ایسیمپل تین کر کے دکھاؤں گا کیوارڈ ریسارچ آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کسی چیز کے ریلیٹڈ ہے تو آپ سیم ٹو سیم ایسے ہی کر سکتے ہیں اپنے مین کیوارڈ کے درو اب مین کیوارڈ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ تو اب ہم اس کی کیوارڈ ریسارچ کیسے کریں گے تو دیکھیں اپنی سکرین پر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے ایکسٹینشن ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے تو وہ ہمارے پاس ایکسٹینشن یہاں پر آلریڈی سیو ہے تو ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر ایکسٹر دینسٹی پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیوارڈ ریسارچ کا آ چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیوارڈ ریسارچ کا ایٹو زیٹ سارے ڈیٹا یہاں پر ہے تو اس کو ہم نے پک کیسے کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا فرسٹ افال آپ اوپر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کیوارڈ دینسٹی مطلب ہمیں یہ کیوارڈ کا بتا رہا ہے یہاں پر ٹوٹل کیوارڈ ہیں یہ ہمارے پاس فگر ہے اس کے بعد ٹو اس کے فریسز ہیں تھری ورڈ فریس ہے اور فور ورڈ فریس ہے تو یہ ہم اس کو اب یہاں سے کیوارڈ ہے فسٹ افال ہمارا ویڈیو کا تھا ویڈیو ایڈیٹنگ تو اس کو یہ دیکھیں ویڈیو ہے سیونٹی مطلب یہ ریپیٹ ہے اس کا اس کی ڈینسٹی ٹو پائٹی فائف پرسنٹ ہے اور اس کی پرومیننس جو ہے ففٹی سیون پائٹی ون پرسنٹ ہے تو ایک یہ کیوارڈ ہو گیا اس کے بعد ایڈیٹنگ ایک اور کیوارڈ ہے ایک الگ قسم کا بطلب ہمارا ٹوٹل کیوارڈ جو تھا وہ ویڈیو ایڈیٹنگ تھا تو اب اس کی ریپیٹ ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ اس کی ڈینسٹی ہے ون پرنٹ نیٹی سکس پرسنٹ اور پرومیننس ہے ففٹی نائن پرنٹ زیرو سیون پرسنٹ اور اب آ جاتے ہیں ڈیزائن یہ بھی ایک کیوارڈ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ایک کیوارڈ تھا ویڈیو اور یہ الگ کیوارڈ ہے ایڈیٹنگ ایک الگ کیوارڈ ہے اس کے بعد ہے ڈیزائن اس کی ریپیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں فورٹی فائی پرسنٹ اس کے ڈینسٹی ہے ون پرنٹ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن پرسنٹ اور اس کی پرومیننس ہے سیونٹی ایٹی ون پرنٹ نائن پرسنٹ تو اس طرح کہ up to so on یہ دیکھیں اب سارے ہمارے پاس یہ سارے یہ دیکھیں اب top کے ہیں سارے research ہے یہ سب keywords ہیں ان کو اپنے ہم نے مطلب gig میں put کریں گے مطلب یہ دیکھیں main keyword ہے video editing اس طرح کے up to so on اور بھی keyword ہوتے ہیں مطلب سب برانچ مطلب ایسا سمجھ لیے ایک keyword ہے web designing تو اس کی سب branches اور بھی ہوں گی تو یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں آبا چکے ہیں web designing پر اس کی extension میں جائیں گے SEO quick اور اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اس کی density میں جائیں گے تو ایک ہم نے یہاں پر دیکھ لینا ہے یہ ہمارے پاس اس کے related آگئے ہیں تو وہ وہ دیکھیں یہ designing web starting seller web designing level اس کی سارے density اس کی repeats اس کی prominence یہ سب کچھ یہاں پر آپ اپنی screen پر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کے related بتایا تھا یہ اس کا competition a to z ہر چیز یہاں پر انہوں نے define کی ہوئی ہے تو یہ جتنے بھی keyword ہیں یہ search term میں آپ نے یہاں سے copy کر لے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے put کرنا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی gig last page سے لے کے first page تک rank کرے گی تو جاں جا کے آپ کو order ملتا ہے اور اب آ جاتے ہیں ہمارا ایک third جو تھا youtube virtual assistant میں آپ کو as example یہ سب سکھا رہا ہوں like ابھی fiverr پر جتنی gig ہیں سب کود explore کر نہیں سکتے تو میں نے آپ کو یہ 3 explore کر کے اسی وجہ سے دیئے ہیں like آپ کی ایزی لی آپ یہاں پر کام کر لیں تو آپ دوبارہ extension کی طرف آ جاتے ہیں تو ایسی او کوئی کی میں extension یہاں پر open کر لیتا ہوں density کی طرف آ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ virtual assistant ایک الگ keyword ہے virtual ایک الگ ہے assistant ایک الگ ہے تو اس کے بعد یوٹیوب مارکٹنگ cookies seller data level research writing video website یہ سب ایک keyword ہے یہ آپ نے search term میں وہاں پر جا کے put کرنے ہیں جن کی بنا پر آپ کی gig rank کرے گی تو انہوں نے یہاں پر search term بھی ان کے دکھائی ہو ہے ان کی density بھی دکھائی ہوئی ہے ان کے prominence بھی دکھائی ہوئی ہے اور ان کے total keyword بھی دکھائی ہوئی ہے ان کے phrases بھی دکھائی ہوئی ہیں اور ان کے word phrases بھی دکھائی ہوئی ہیں تو یہ آپ اپنی سکرین پر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو available ہیں تو ان کو save کریں گے اور ان کو وہاں بھی کر کے اپنی ہم نے search term میں جا کے جیسے gig بناتے ہیں اگر آپ ہمارے gig creation کی ویڈیو نہیں دیکھی gig maintenance کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا link میں description ہے دونوں کا دیکھ لوں گا دے دوں گا تو آپ نے وہاں جا کے دیکھنی ہے then پھر آپ نے اس کے بعد آئی بٹن میں بھی ہم اس کا link دے دیں گے تو آپ وہاں سے جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو جب آپ دیکھیں گے then پھر آپ نے account creation fiver پر اگر آپ already account create ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے then جیسے آپ کو account creation کے بعد یہ process ہوتا ہے کہ آپ نے gig creation کرنی ہوتی ہے تو gig creation کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے آپ like اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو example دکھائے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ کی keyword کیونکہ fiver پر اتنی زیادہ traffic ہے کہ آپ کا rank کرنا بہت difficult ہے تو اس duration میں آپ کیسے rank کریں گے تو یہی آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے جس کے through آپ rank کر سکتے ہیں easily کیونکہ keyword research جو ہوتی ہے اور keywords جو ہوتے ہیں keyword ہی fiver کو یا یوٹیوب کو keyword کسی بھی چیز ہے like آپ shopify پر کسی چیز product sale کرتے ہیں یا ایمازون پر تو اس کو تب جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ product کس category کا ہے تو جو بندہ آ کے like میں یہاں پر fiver پر آ کے search کرتا ہوں web designing تو یہ مجھے تب جا کے میری gig کو اس بندے کو rank دکھائے گا کیونکہ fiver ایک robot ہے اس کو کیا پتا ہے کہ یہ بندہ کس مطلب کیا چیز sale کر رہے اور دیکھنے والے کو یہی keywords ہوتے ہیں جن کی بنا پر آپ کو وہ آگے کرتا ہے کہ بھئی ہاں یہ یہ بندہ مطلب آپ کے مطابق ہے یہ میں نے ابھی web designing search کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ مجھے web designing کے related ہی بندے دکھا رہے ہیں کہ ہاں بھئی تمہارے انہوں نے keyword web designing کے ہی ڈالے ہوئے ہیں تب جا کے اس کو دیکھا ان کے یہ service sale کر رہے ہیں web designing کے اور انہوں نے keyword اگر ڈالے ہوئے ہوں آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم video editing کے keyword ڈالتے ہیں اور web designing کی service sale کرتے ہیں تو کبھی بھی youtube اس کو رینک نہیں کرے گا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ keyword بہت لازمی ہے کسی بھی چیز کو رینک کرنے کے لیے تو friends آج کے لیے باسی طرح ہی ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ